سلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپنوں کے ساتھ سیول انجینئرز کی طرف سے تو آج میں آپ کو ایکسل کے اندر پروفائل بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر اپنی پروفائل کو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی فائل ہو کسی قسم کی پی ڈی ایف کی فائل ہے آپ کے پاس یا ٹیکسٹ فائل ہے یہ آپ کے پاس ڈیٹا آپ کو پاس ہے تو اس کے لیے آپ کو پاس آر ڈیز پروفائل لیول اور انسل لیول وغیرہ ہونا چاہیے تھے یہ ٹیکسٹ فائل ہے میرے پاس ادھر سے آپ اس کو کنٹرول لے کر کے کپی کر لیں اگر اس طرح ہی ڈیٹا پڑھا ہوئے مینویل بھی انٹر کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر آپ نے آنے کے بعد اگر ڈیٹا کو پاس پڑھا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے پیسٹ کر دیں ٹیکسٹ فائل کا فارمیٹ میں آپ کو بتا دے تو وہ اس کے بعد آپ نے پہلا کالم کو آپ نے سے سیلیکٹ کر دینا ہے نمبر کالم کو اس کے بعد ڈیٹا کلمک پر آپ چلے جائیں گے اس کے بعد ٹیکسٹ کو کالم والے ٹیپ کو آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ نے ادھر سے IS市 کو ک کرنے کےز کو نیکس کر دینا ہے اور اپنے نیچے اس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کے سارے جو elevator distance اور Okay آپ کے गامز کے اندر ایک ہی column کے اندر آجائے تب massiveTooHAHA sama پاس elevation distance اور سارا کچھ یہ separated column کے اندر آ گئے ادھر ہمیں پروفائل لیول اور ساتھ اس کے ہمیں این ایسی لیول چاہیے ہوں گے اس اس کی مدل سے ہم اپنی پروفائل بنائیں گے ہمارے پاس دیزائن پروفائل لیول اور ایسی طریقے سے ان کے سامنے اس کی جو آرڈیس دی گئی ہیں ان کو آپ نے ان کالنز کو آپ نے ادھر آپ نے پیسٹ کرنا ہے یا اسی فارمیٹ کے اندر آپ نے ادھر بنا دینا ہے تو اس کا ہم فارمیٹ ادھر نیا بنا دیتے ہیں اوپر ساب سے اوپر آپ نے ادھر سٹیشن لکھ دینا ہے یا آڈی لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے پاس فارمیٹ چار رہا ہے چیننگ کے نام سے چار رہا ہے سٹیشن کے نام سے آڈی کے نام سے پہلا کالم آپ نے یہ بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آڈی انٹرویل لگا دینا ہے آپ کے پاس جو بھی ایلیوین جتنے انٹرویل کے اوپر ہیں zero سے لے کے 5050 فٹ کے اوپر میٹر کے اوپر ہیں ہنڈر ہنڈر میٹر اور ہنڈر ہنڈر فٹ کے اوپر ہیں وہ آڈی آپ نے جیسے بنا دینی ہے وہ ادھر سے آپ نے اینڈ آڈی اپنی دیکھ لینی ہے جو بھی آ رہی ہے ادھر تک آپ نے ان آڈیز کو اپنے مارک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کالم کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اینڈ تک اور کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانا ہے فارمیٹ سیل کے اوپر آنے کے بعد آپ نے نمبرز کے اوپر پہلے ٹائپ کے اوپر آنا ہے نمبر کے اوپر اس کے بعد کسٹم اور ادھر آپ نے جو ادھر جنرل لکھا ہے اس کو آپ نے ختم کر کے زیرو پلس زیرو زیرو آڈی والا فارمیڈ بنا دینا جو بھی فارمیڈ آپ کے پاس جار رہا ہے تو آپ نے اس طرح اس کا فارمیڈ بنا کے اس کا ٹیکسٹ ہائٹ اور اس کو بولڈ وغیرہ کر دیں اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے ادھر پروفائل الیویشنز کا ایک howm's create کر دینا ہے اسہی heading اوپر لگا رہے ہیں اس کے بعد ساتھ والے asc Souls ریور کالنی کے اندر آپ نے انیسل نیچرل سرفیس لیول کا column بنا دینا ہے اور اس کی اےڈنگ اوپر لگا دینا ہے اسی طریقے سے اوپر سے آپ نے ای مکس geopolitوں کے سیل کو دبل کلک کر کے رابر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ درمہر پاس جو پروفائیڈ کے الیویشن تھے آریڈ کے سامنے والے یہ سارے آپ نے در سے کاپی کر کے پیٹ کرس کر دینا ہے یا آپ اس کو مینویل بھی لکھ سکتے اسی طریقے سے تو ادھر سے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے پروفیل والا الیویشن جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر اسی طرح ہے ایناسل کے الیویشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی ادھر تو آپ اس کو ادھر سے مینویلی بھی انٹر کر سکتے ہیں نارڈیز کے سامنے اپنے ڈرینگ کے ساف سے جو ڈرینگ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر سافٹ کاپی 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 کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اپنے ایکسل کی شیٹ کے اندر جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس دونوں الیویشن ادھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ نے ان دونوں کالن کو ادھر سے سیلیک کر کے اس کا ڈیسی میر پیلس ادھر سے ایجسٹ کر دینا ہے اور اس کے الیویشن جو آپ کے پاس پورفائل الیویشن ہے اس کا کلرز وغیرہ آپ نے چینڈ کر دینا ہے تاکہ یہ الہدہ تریق نظر آئے اور نسل کے الیویشن کو بھی آپ اس کا کلرز وغیرہ ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سیویل انجنئر تو آپ اس کو ضرور لیوشن ہوا سفسکرائب کر دیجئے اس کے بعد آپ یہ تینوں کالنٹ کو آپ ادھر سے سیلیک کر کے انکک کک اس کو سیلیک کر لیں اور دیسے آپ کپی کرو اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے جگہ ریز انے جگہ چھوڑ دینا ہے اور ادھر نیچے آنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ سپیشل قرنے ہیں آپ نے کونے پر چلے جائے اور دیسے پرازپونٹر آئے گا آپ نے اس کو اسے کلک کرنا ہے اور نیچے پیسٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ہاریزنٹل کلمز کے اندر یہ سارے پلات ہو گئے ہیں پہلے ہی آپ کے سیلز کے اندر تھے تو ابھی ہEngante کے اندر یہ آپ کے ادھر پلاٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کے پاس جو آپ نے کلمز اکنایا تھے اس کو دستہ کر دینا ہے اور اوپر سے بھی اweet کے لیگئے اگرہ کا جو اے بی سی کلمز تھے ان کو دستہ دیلٹ کر دینا ہے اور یہ نیچے بھی آپ کے پاس یہی ایلیویشنز اس کے آگئے ہیں تو آپ نے جسے اس کے elevation rd اور اس کے nsl کو آپ نے اسے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے format cell کے اندر دوبارہ چلے جانا ہے اور ادھر سے alignment والے tab کے اندر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے یہ right side کو پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو 90 degree کے اوپر text کو آپ نے ادھر سے rotate کر دینا ہے 90 degree کو پر آپ اوپر والی side پر کریں گے آپ نے minus 90 degree نہیں کرنا آپ اوپر والی side پر اس کو rotate کر دیں اور rotate کرنے کے بعد okay کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا text vertical shape کے اندر آ گیا ہے ادھر سے مختلف جو بھی آپ کے distance اور elevations کے ہیں اس کے بعد آپ نے ان columns کو آپ نے select کرنا ہے end تک اور اوپر سے right click کر کے column width کے اندر آ جانا ہے تو یہ column width کو آپ ادھر سے select کریں گے اور اس کی width آپ three point five یا three point euro zero دے سکتے ہیں جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے columns کی width کو ادھر سے برابر کر دیں اس کے بعد آپ نے اوپر ڈی والے cell کو رو کو آپ نے ادھر سے cut کرنا ہے اور نیچے nsl کے نیچے آنے کے بعد ادھر آپ نے paste کر دیں نہیں کہ first number پر آپ کے ڈی آ جائے second number کے اوپر nsl اور third number کے اوپر profile elevation تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ ان کے colors وغیرہ change کر دیں اس کو bold کرنا چاہتے ہیں profile کے ڈی وغیرہ جو ہے ان کا colors وغیرہ الادہ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اپنی مرضی کا کوئی بھی color آپ choose کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں profile اس کے بعد آپ نے اس کو warm up text کر دیں جو ہماری heading لکھی دی profile elevation nsl elevations وغیرہ تو اس کو آپ وارو آپ کر دیں تاکہ اوپر profile elevation آپ کے ادھر سے clear ہو جائے تو یہ آپ کا format اس طرح یہ ہماری ڈیز nsl اور fri levels یہ ہمارا complete ہو گیا آپ اس کو select کر کے format cell کے اندر دوبارہ چلے جائے اور پر بارڈلرز والے column کے اندر آ جائے اور اس کے آپ بارڈلرز وغیرہ لگا دیں ہے تاکہ columns کے اندر یہ والا در ایسو کے اندر یہ مرپاس آ جائے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرپاس ادھر آ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے profile اور nsl کے جو elevations ہیں ان کے دونوں آپ نے columns کو select کرنا ہے اور اوپر insert والے column کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر یہ آپ کے سامنے insert lines اور area charts آ جائے گا آپ نے اس کو در سے click کرنا ہے پہلے number کے اوپر آپ کو پاس line والا option آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے مختلف option ہے تو آپ نے در سے click line والے کو click کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر and nsl اور f rl یہ دونوں lines ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ادھر side کے اوپر اس کے elevation آ جائیں گے اس کو آپ نے اپنے table کے حساب سے adjust کر دینا ہے جو آپ نے ادھر columns کی setting کی تھی اس کے برابر اس کو آپ نے ادھر سے اس کو adjust کر دینا ہے اور اس کو set کر دینا ہے اوپر chart title ہے آپ اس کو اپنے project کا نام جو بھی آپ کے پاس project کا نام ہے وہ آپ ادھر سے inter کر سکتے ہیں civil engineer profile in excel میں ادھر آپ کو لے دیتا ہوں آپ اپنے project کے حساب سے اس کا جو بھی نام آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا title ادھر سے دے سکتے ہیں اس کو select کرنے کے بعد اس کو bold کر دیں اس کا size وغیرہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کا colors وغیرہ change کر سکتے ہیں مختلف اسی طریقے سے یہ آپ اپنے اس کا اوپر آپ نے heading اور اس کا title add کر دینا ہے side کو پر یہ دیکھ سکتے ہیں left side کو پر nsl آ رہے ہیں اور نیچے آپ کو پر distance کی جگہ پر serial number آ رہا ہے serial number کو آپ نے select کر نیچے آپ کی legends آ رہے ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہے یہ آپ کے سامنے filter open ہو جائے گا آپ نے ادھر سے اس کے اندر edit کے اندر آ جائے ہیں اور اوپر اس کا نام über کر دینا ہے profile کا نام آپ دو جو بھی آپ پاس profile اس کا نام دینا چاہتے ہیں نسل والے اناوں نسل اور profile واری لائن کو اپنے profile کا legend ادھر سے دے دیں ابھی آپ جو ان سے اوپر profile واری لائن select سیلیکٹ کریں گے دنیچے دیکھیں گے آپ کا ڈیٹا ادھر سے سیلیکٹ ہو جائے گا ادھر سے بھی آپ جو ان سے بھی elevations کو ادھر سے آپ چینج کریں گے تو یہ آپ کا elevation اوپر سے automatically چینج ہو جائے گا جس رہا یہ میں کرتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ plot کرتے ہیں اور کوئی آپ کی جو آپ کی smooth land نہیں آ رہی کدھر آپ کے elevation وغیرہ میں فرق آ رہا ہے تو آپ اس کو ادھر سے دوبارہ crash check کر سکتے ہیں same to same یہی nsl کے اوپر بھی آپ اس کے elevations وغیرہ اس سے adjust کر سکتے ہیں اور change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے frl land کو اسے select کر کے double click کرنا ہے تو right side کے اوپر آپ کے پاس format data آ جائے گا آپ نے اس کے اندر format data series کے اوپر آنا ہے اور اس سے آپ نے land کا colors وغیرہ change کر دیں جو آپ نے نیچے test کے حساب سے red color دیا تھا profile بھی red color اور اسی طریقے سے nsl کا color آپ اس کے land کا black کر دیں اور اس nsl کا جو dotted line کا جو format ہوتا ہے اس کو آپ select کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر nsl کی line dotted میں آ گئی اور black color جس طرح آپ کے text ادھر لکھے ہیں nsl اور frl اس کے colors وغیرہ اپنے ادھر سے اسی طرح change کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر select کرنا ہے تو آپ اوپر top کے اوپر دیکھیں گے آپ کے اس کے مختلف format سے نظر آ رہے ہیں آپ کے profile کے آپ ادھر سے بھی اپنا مختلف قسم کے جو اس کے اس وغیرہ ہے وہ آپ ادھر سے کلک کر کے check کر سکتے ہیں اور اپنے profile کے ساپ سے ادھر سے adjust اس کو کر سکتے ہیں میں format number three کو کار دیتا ہوں جس کے اندر نیچے graph بنا ہوا ہے اوپر profile تک اور ادھر سے آپ نے profile کے اوپر اس کو select کرنے کے بعد دوبارہ ان کے colors وغیرہ change کرنے کیونکہ وہ default color وہی لے کے جاتا ہے تو آپ نے جب اوپر سے اس کے scaling وغیرہ کرنی ہے اور اس کا format text کا change کرنے ہے اس کے بعد آپ نے ان کے lens وغیرہ کی یہ setting دوبارہ کر دیلی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ complete ایک profile draw ہو گئی ہے اور ایک اچھے سے format کے اندر یہ آگئی ہے آپ بھی اسی طرح working کرتے ہوئے اپنی profile کو excel کے اندر drag کر سکتے ہوئے آپ اس کے اندر کوئی اپنا vertical pvi data وغیرہ add کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ text jpg format کے اندر یا کسی format کے اندر آپ اس کو لکھ کے اپنا نوٹ پیڈ کے اندر اس data کو آپ بنا دیں اور اس کو insert کرا لیں excel کے اندر اور اس کو بعد اس کو آپ نے اپنی location کے اوپر جہدہ جہدہ آپ کی vertical curve جا رہی ہے اس کی location کے سامنے آپ نے اس کو placement کر دینا ہے اسے اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی vertical curves وغیرہ جا رہی ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اس کو import کر دینا ہے insert کر لینا ہے تصویروں کو یا ادھر سے excel کے اوپر بھی آپ direct اس کو data کو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے grades وغیرہ بھی سارے لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی complete ہو گیا system تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی working کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے اندر آپ کو file اگر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی easy طریقے کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ کی بن جائے گی اس کے بعد آپ نے start کو click کرنا اور plus والے option click کر کے آپ نے جیسے اس کے labels وغیرہ کو on کر دینا ہے تو on کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے elevations وغیرہ سارے ڈرہا ہو جائیں گے اس کو آپ manually بھی adjust کر سکتے ہیں اور data کو click کرنے کے بعد اس کو below right اور left جدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ data رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد اس tables کو آپ uncheck کر لیں نیچے آپ دیکھیں گے آپ کا data table والا ایک option نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس کو ادھر سے click کریں گے آپ پلس میں دوبارہ آکے data table کو آپ ادھر سے click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے نیچے profile کے نیچے آپ کے پاس serial number اور ان کے nsl اور nsl اور f rl کے levels وغیرہ ادھر آ جائیں گے اوپر اگر آپ اس طریقے سے بھی لگانا چاہتے ہیں تو اوپر اس کے لگا سکتے ہیں side کو پر آپ کو اس کی legends وغیرہ آ جائیں گی اسی colors وغیرہ کے اوپر اور ساتھ اس کے elevation اور distance وغیرہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ آپ اس میں سے مختلف option use کر سکتے ہیں جو ان سے آپ مناسوس سمجھتے ہیں میں نے ایک default section بنا کے آپ کو پھول complete اس کی ایک ڈرائنگ بنا دیا آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنی excel کے اندر profile بنا سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ